بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم پیسیز میں اور بنایا ہو لیکن پہن لیا تو ختم اب آگے آپ کو آگے چلنا ہے کچھ اور چاہیے مزید چاہیے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پھر زندگی میں متحرک تو بہت رہتے ہیں لیکن سکون نام کی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی سو بہتر جو مجھے لگا ہے زندگی گزارنے کا فارمولا وہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل بیٹھے رہے اور آپ بالکل ہی چل اور محول میں اور سکون میں رہیں مجھے لگتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آپ کبھی چینج کریں کبھی آپ اس لمحے کو انجوئے کریں پورا پوری طرح سے اسے انجوئے کرنے کے بعد پھر اگلے کو انجوئے کرنا جو ہی شروع کریں اس کو پلان کرنا شروع کریں اس میں دو چیز ہوتی ہیں آٹکل چونکہ میں بھی کچھ تیاریوں کے پروسس میں ہوں تو اس ساری تیاریوں کے پروسس کو ہی زندگی کے ساتھ جوڑ کر میں سمجھ رہی ہوں تیاریوں کے پروسس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے خواہش تو ضرور رکھنی ہے اور آپ کی کوشش بھی ضرور ہوگی کہ جو ہو وہ سب بہت اچھا ہو آپ اس کے لئے پلان کر سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں ارادہ باندھ سکتے ہیں لیکن دنیا میں زندگی میں آج تک کسی کی مرضی کے مطابق ہو بہو کچھ نہیں ہوا اگر ہم سمجھیں کہ وہ سب کچھ ہوگا جو میں نے لکھا تھا جو میں نے چاہا تھا جو میں نے سوچا تھا جیسے ہونا چاہیے پرفیکٹ اس میں کوئی کمی کوئی فلو نہ ہو تو پھر یقین کریں کہ آپ بہت ناؤمید بہت مایوس بہت چڑھ چڑھے بہت غصے میں بہت روکھے بہت بد مزاج ہونے والے اسے کہ ایسے لوگ جو ہے انہیں اپنی مرضی کے مطابق کچھ ملتا نہیں ہے اور جو انہیں ملتا ہے اس پر راضی نہیں ہوتے خوش نہیں ہوتے تو نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ ان کی اپنی زندگی تو تکلیف میں ہوتی ہے اوروں کی بھی تکلیف میں ہوتی ہے تو آج آپ نے ایک چیز ہے اس کو لن کرنا وہ یہ ہے کہ زندگی میں خوش رہنا ہے ہر لمحے میں جو لمحہ گزر رہا ہے جیسے یہ لمحہ ہے جو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اب آپ کو لگے گا مجھے اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اور میں بھی یقین کریں اسی فلوسیفی پر یقین بھی رکھتی تھی کیا اوکیزن ہے کہ آپ صبح صبح ہونا کوئی ہنگامہ یا مستی شروع کریں لیکن اگر آپ اوکیزن ڈونڈتے رہیں گے خوش ہونے کے لئے تو کوئی ایسا اوکیزن نہیں ملے گا جس پہ آپ خوش ہو سکیں سو آپ خوش رہنا شروع کریں اوکیزن خود بخود بنتے چلے جائیں گے آج کے مارننگ شو میں بھی ہم نے آپ کے لئے ایک میوزک گالا جو ہے اس کا احتمام کیا ہے جس میں ہم گائیں گے موج مستی کریں گے باتیں کریں گے گپیں ماریں گے مطلب اس کا یہ ہے کہ ہماری اس پرگرام کی وجہ سے آپ میں سے کوئی ایک بھی خوش ہو گیا تو ہماری پرگرام کا مطلب جو ہے وہ حل ہو جائے گا آج کے ہماری ٹیمز بڑی زبردست ہیں آج کے ہمارے سارے سنگر بہت زبردست ہیں یہ سب پروفیشنل ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں بڑے زبردست جانے پہشانے مانے جاتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں بہت سارے لوگ اپنا نام بنا رہے ہیں لیکن آج مقابلہ نہیں ہوگا لیکن ہم ان کے درمیان آپ دیکھیں گے کہ کون کس کو کیسا جواب دیتا ہے کون کس پہ کہاں بازی لے جاتا ہے کون کہاں کس کو کس طرح سے جیسے کہتے ہیں نا دکھاتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہے سو اس سب چیزوں کے لیے آج کی میزک گالا میں سب سے پہلے میں بلاری ہوں اپنی ٹیم اے جس میں سب سے پہلے سائمہ ممتاز سائمہ کیسی ہو جو اللہ کا شکر آپ کیسی ہو میں ٹھیک زبردست مزے میں آج ہم دیکھنے والے ہی بیسٹ آف ایری مان کہ کون کیا کرتا ہے انڈویجویل بھی مل جل کے بھی مطلب ہے موج مستی حلہ گھلا دوسری میری جو آج کی مہمان ہے وہ ہے فروا فروا سے ملاقات جو ہے وہ آج پہلی سائمہ تو ہمیں ایسے لگتا ہے سے ہماری ٹیم کو مستقل حصہ ہے کیونکہ ہم کافی بیگ سے ہی کٹھے ہیں سو فروا کیسی ہے؟ بلکل صحیح بہت شکریہ آپ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا لاہور سے لاہور سے very good سو آج آپ کو نا لڑکیوں کی بھی بڑی خوبصورت آوازیں سننے کو ملنے والی ہیں لیکن لڑکوں کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں علی شیر بھی میرے ساتھ ہیں دیکھیں آپ کے بالوں سے امپریس ہو کے نا آج جب میں اس دفعہ اپنی اس کے پاس گئی تو میں نے کچھ چینج کرنا چاہیے بالوں میں تو میں نے اپنے والوں کو بھی چینج کیا میں نے کہا علی کچھ کر لینا چاہیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے خراب ہوگا واپس ہو جائے گا سو علی کیسے؟ الحمدللہ ٹھیک تھا آپ بتائیے بلکو زبردست مزے میں آج کونسے ٹیم جیتنے والی ہیں؟ آج انشاءاللہ وہ ڈیفنیٹلی ہمیں ہیں ہمیں ہیں ہمیں ہیں ہمیں ہیں جن کے لئے جیتنے والی ہوگی ہم یعنی کہ ہم 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 بلکو صحیح اچھا جی اور اس کے بعد وقاس مخدوم کیسے ہیں وقاس؟ ٹھیک ہے تو یہ ایک ٹیم ہو گئی ہماری اب دوسری جو ٹیم ہے میں اس کا آپ سے تعریف کراتی ہوں اس میں سب سے پہلے آئیں گی سہر گل ہیلو گل کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے مزم ہے؟ اچھا اتنا خوبصورت فیلم میں گانے ہیں آپ کے کہ واہ 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 ہمیں جب بھی وہ سنتے ہیں ہم تمجھوم اٹھتے ہیں میری اگلی جو مہمان ہے وہ ہے امن اچھا یہ امن کی آشا ہے کہ امن علی ہے امن علی ہے امن ٹھیک ہے اچھا جی امن کے بعد اب میرے ساتھ ہیں شہریار ساتھ ہیں شہریار سوالی شام تشریف لائیں گے سوالی شام تشریف لائیں گے سوالی شام کیسے ہیں؟ سوالی شام تشریف لائیں گے مواصل عہمان لائیں گے لائے ساتھ ہیں شام پاس اور اپ اس طرح آجاؤ امن سوالین ایک ٹیم یہ ہے دو ٹیم درہ تھوڑا سا اچھا جائیں کیس قسم کا آپ کا team leader ہونا چاہیے کیس قسم کا لیجنڈ ہونا چاہیے لیجنڈ ہونا چاہیے اور گروہ ہونا چاہیے اور کافی اچھا guide کرنے مائک پکڑھنے چاہیے ہاں زرا سریلے ایک سرینڈ ہونا چاہیے ایک سرینڈ ہونا چاہیے اور کوئی فرمائید سایما ہمارے پاس ہمارے پاس م nostro ہاتھ سب سے پہلے ہمارے پاس ہمارے پاس ہے ہماری جو میں بلاؤں گی یہاں پہ امیزنگ سنگر امیزنگ پروفارمر جنہوں نے اپنے آپ کو پاپ میں فوق میں ثابت کیا ہے ہمارے ساتھ ہیں آج ہمیرا آرشاد اسلام علیکم یہ بڑی تعریفیں کر رہے تھے کہہ رہے تھے خوبصورت ہونا چاہیے ملتی ہے کہ ٹیلی 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 رو جو ہمارے اپنے کی توقعات پر پورا ہو جہاں اور آپ کا ڈیلی جو ماشااللہ سب بہت ٹیلی ٹیلین ٹیلی ٹیلی ہے میں کوشش کروں گی ان کے اپنے پورا ہمارے یہ سب بڑے زبدیست پرفیشنل ہیں سب کمال سنگر ہیں اور بہت اچھا گاتے ہیں آر آپ انجو ہے کرنے والے ہیں بھائی اور آپ کا لیڈر جائے ان کا بھی میں یہاں پر دعوت دینے والی ہوں وہ بھی ایک کمال انداز کے گائی کے لیکن ان کی گائی کی کا انداز آج تک مختلف دیکھا ہے کیونکہ ان کو ہم نے قبالی کے روپ میں دیکھا ہے but he's definitely is an amazing singer تشریف لائیں گے آسف علی سانتو کیسے ہیں سانتو صاحب تشریف لائیے انہوں نے سنا آپ کے بارے میں کیا 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 پرمایشن تھی آپ کی team کی how handsome thi frahi chidar سے ہیں کہ وہ تو برو ہو گی یہ شہری نے کہا تھا کہ handsome بھی ہونا چاہیے ہمارا حارج اور سلیلا بھی ہونا چاہیے اور مشور بھی ہونا چاہیے تو آج یہ آپ کی team ہے اور یہ ومرہ کی team ہے اور ہم دیکھیں گے کہ donوں میں سے کونسی team جو جیتے ہی بچ intelsی ٹیم filled ہم دیکھنے ہیں به جانچ میں جائیں گے but being team آپ اپنے team membre کو сюда موسیقی 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 تو اس میں ضرور ہی نہیں کہ وہ بندے کا دل ٹوٹا ہو تو اس میں سوز آئے کچھ خدا دا چیزیں بھی تو جو بندہ کسی چیز کو فی آپ نے اوپر وارت کرتے ہیں جب ہم لائیو گاتے ہیں ہمارا کام ہی لائیو گاتے ہیں تو ہمارا کام صوفیوں کے ساتھ ہے اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے تو وہاں پہ تو جھوٹ چلتا ہی نہیں ہے عام لائیو میں تو چلتا ہے تو جب اولیاء کی محفل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سچ چیز آچ ہے کیونکہ جو عام گانے والا آپ کو والی کی سنف میں بات کر رہے ہیں اپنی ایزی میوزک ایزی خوال میں جو بات کر رہا ہوں تو اولیاء کی محفل میں اللہ کی جو والی ہیں ان کی محفلوں میں جو عام اوپر سے گانے والے بندہ جو کہتا ہے یا رہے مغرول آ رہے وہ وہاں پہ چلتا ہی نہیں ہے تو وہ یہ ان کی دعائیں مغرق کریں میرے تیرو مجھتا کریں کیا بات زبردستی اچھا اب ہم شروع کرنے لگیں اپنا جہنا میوزک گالا باقاعدہ طور پر اور اس میں سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ہم کچھ ٹیونز یہاں پہ بجیں گی میوزیکل ٹیونز اور آپ لوگوں نے اسے بوجھنا ہے پہلے میرا خال ہے کہ میرے رائٹ ہینڈ سائی پر کیونکہ ٹیم بھی ہے تو میں ان سے شروع کروں گی اور آپ لوگوں کی باری آئے گی ٹھیک ہے سو آپ اپنے آپ بھی سپورٹ دے سکتے ہیں اپنی ٹیم کو اپنی ٹیم کو اگر کوئی ایسی دھون ہو جو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی تو آپ نے بھرپور سپورٹ دے نہیں ہے سو پہلے ہی دس دھونے آپ کے لیے ہیں جتنی جلدی بوجھیں گے دھون بوجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی دھون آپ کو سمجھ آجے گی تو آپ وہ گانا گائیں گے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں سمجھ آجے کہ آپ کو باقی وہ گانا سمجھ میں آگیا ہے کہ وہ کون سا ہے اور پھر ہم نیکس ٹیون پہ جائیں گے سو پہلی ٹیون آپ کے لیے جی اپنی ٹیم کی سپلائی لیند خودی لو مائک اٹھالو دونوں آپ وہاں سے تاکہ بھی تو آپ لوگ کی ترنا مہاں سے مائک اٹھالیں تاکہ پھر آپ لوگ سارے جو ہیں وہ گاسے گے مائک لینے نیکس ٹیون جو ہے وہ دھون جو اگلی تیم بی کے حصے میں آرہی ہے وہ کونس ہے اس سے گانا تھوڑا سا زیادہ مہارا ہے ایہی ایہی مہارا ہے مہارہ ہے مہارا ہے میں بسوں سے زیادہ اس کو سمجھ پا رہا ہے اس کو آگے پا رہا ہے اس کو گانے کا میک ہی پتا ہے کہ چلے جی اس کو آگے چلے گئے آپ نے پورا بھوجنا ہے ہاں چلے ماہ جیسے شہری نے کیا ہے اس کو زیادہ کہ اپ ایک گانا تھے ہمیں توڑا پورا گانا دکھائیں گے کہ آپ کو پتا ہے بس اسی طرح پورا پورا گفترہ باری رہے ہیں ابھی تک تو آپ میں سے سو فیسد جارہے ہیں چلے با بھئی بھا کیا بات ہے آج تو فرم میں ہے ہماری ٹیم بھی نیکس دون کی باری ہے جی نیکس دون جب ان سے دون ہو جائیں گے تو آپ نے خود ہی روک دینا ٹھیک ہے لیکن نیکس دون ان کے لئے پلے کی ساتھ جائے نا وہ جیسٹر بھی کر رہے تھے باری کا ساتھ ساتھ ان کی ڈانس ان کی پرامس بھی پل ٹائم جاری ہے کیا بات ہے اچھا نیکس دون کی باری ہے خوش آمدید میوزک گالہ ہے آج بھئی اور ہماری ٹیم بی نے بہت شا پرفارم کیا ہے باری ٹیم اے کی آئی اور ٹیم اے کے لئے جو پہلی دون ہے وہ بجائی جائے گی اچھا ویسے اس ٹیم میں ان کی ٹیم نیڈر بھی خان صاحب بھرپور طریقے سے شریک ہیں جو انہوں نے گانے گئے وہ مجھے یاد نہیں سکتے چلو میں اپنے بھی میں ساتھ رہے اچھا خان صاحب تھوڑا ساب مجھے پہلے ہمارا آپ بتاؤ ٹیم بی نے پرفارم کیا تھا اگر فرس کیا دس نمبر ہو تو آپ کتنے نمبر دیں گی ٹیم بی کو ٹیم ویسے تو وہ دس نمبر ہی ہم دے سکتے کیونکہ سارے سارے کیوں ہمارے دوست ہیں لیکن انہوں نے اس طرح گانے نہیں گئے یہ آپ کو ماننا پڑھیں گا جس طرح ہماری ٹیم نے پروپر گائے ہیں دس میں سے کتنا نمبر دس میں سے میرے خال پانچ پانچ ٹھیک ہے خان صاحب آپ اپنی ٹیم کو کتنے دیں گے دس میں سے دس میں سے دس میں سے سوہ دیں نا مطلب آپ نے سرو کے لیے ہاتھ سے بتانا کہ نہیں نہیں کتنے سرو پہ سرو میں ہے سارے سرو میں دس میں سے دس لیکن خان صاحب یہ کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے پروپر اس طرح انترے کے ساتھ گانا نہیں گیا جس طرح ہمارے اور اس طرح ہمارے جس طرح ہمارے بھئی یہاں پہ چٹنگ میں چلے گی چاہے خان صاحب ہے چاہے کوئی نہیں چٹنگ نہیں ہے اس بات کی فیور کوئی نہیں لے سکتا کہ ان کو پتا نہیں تھا ان کو یہ تھا وہ تھا یہ دس گانے گائی ہے ایک گانے کی جانتے ہیں آپ نے یہ بھی کوئی نہیں جوئی جوئی کیا آپ کی تین کو انہوں نے پہلے سنا ہے اس کو سمجھ آگے سارے چاہے کچھ بھی ہے اس کو سمجھ آگے خان صاحب آپ نے خان صاحب ہمارا کوئی جملہ نہیں جوئی کیا یہ چیٹنگ نہیں چلے گی پہلے کوئی خان صاحب ہمارا ہمارا کہہ سکتا ہے بلکس ہے بریک میں لوں گی لیکن اس کے بعد ابھی ان کی پانچ دنیں بھاگ کی ہیں تو ہم نے اپنی ٹیم اے کی جو خوبصورت پرفارمنس ہے وہ آپ نے انجوئی کرتی ہے لیکن بریک پہلے موسیق 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 بھی آتے ہیں لیکن پہلے خاصت بھرات سن تو ساب نمبر دیں عمرہ ارشت کی ٹیم کو دیکھے جی نمبر کیا پا بات ہی نہیں ہے بات کروں نی نمبر دینے کہ وہ تو مسالہ تو ہوتا ہی ہے مان رجل Cuando لے ہی ہے جی ڈی جی دی جی میں تان ون فائزان دنے دس میں سے کتے نمبر دیں گے اپنے مائرہ نے دیا نا مدیعہم تمہارا جی آپ کو کتے نمبر دیں گے دس میں سے پانچ دس میں سے پانچ یہ پھر خان سب ہو والی بات یہ پھر خان سب ہو والی بات یہ پھر خان سب ہو والی بات اگر یہ بات کریں کہ میری ٹیم کو پڑھنے پتہ نہیں تھا دیکھیں نا فرس انٹریشت ہے اب پتہ آپ کی ٹیم کو اب اگلی اس سیگمنٹ کو دھیان سے غور سے سنیں اگلی اس سیگمنٹ میں نمبر ایسے تو ان کو بہر نمبر ہے جو گانا یہ لوگ گائیں گے آپ لوگ اس گانے میں آ سکتے ہیں آپ نے اس گانے کی شکل بعد میں آپ بھی دکھا سکتے ہیں بلکہ میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ دونوں ضرور کائیں دوئٹس گانے اگر آتا ہوگا اپنی پسند کا اپنی مرضی کا گانا بیسٹ پر فارم کرنا ہے اور دیکھتے ہیں اس میں کون سی جوڑی ہماری جہد بیسٹ ہوتی ہے سب سے پہلے علی شہر اور سائما آل بھی میرے موسیق گالا موسیق گالا اسے کون سی جوڑی زیادہ اچھا گاہ سکیے ابھی تک جی موسیق گالا اچھا ہم نے وائنڈ اپ کی طرف جانا لیکن مطلب ہمارا ایک اور سیگمنٹ آئے گا اب اس آج کے جو میزک گالا اسے ہم یہاں پہ اسے ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں کل ہم دوبارہ اسے ریزیوم کریں گے آپ سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں کل بھی آپ انجوئے کر سکیں گے بہت سارا میزک بہت ساری فیسٹیویٹی ابھی کچھ دیر میں جب ہم بریک کے بعد آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ میک اپ ٹیپز پریسٹین کے حوالے سے ایک کچھ چیزیں جائے وہ شیئر کرنے والے ہیں لیکن جاتے جاتے میں اچھا ہی ہمارا آپ کا ایک زبردستہ گانا ہونا چاہیے کیونکہ آپ آئیں نہیں ہیں ہم نے خان صاحب کی آواز سن لی آپ کی نہیں سنی دونوں ٹیمز بہت اچھی ہیں آواز تو میری سنی لیکن گانا نے سن گانا نہیں سنا نا دونوں ٹیمز بہت اچھی ہیں میری دونوں کا بہت اچھی لگی پرپارمنس آج ہماری رہ گئی ہے آمن اور علی شان نے ہی پرپارمنس کر سکے ہیں اور یہاں پہ بکاس نے نہیں کیا اور فربانی نہیں کیا سو کل جب ہم کانٹینیو کریں گے تو ہم انہی جوڑیوں کی پرپارمنس سے ریزیوم کریں گے لیکن اس وقت آپ کے سامنے ہمیرا آرشن اچھا پھر ایسا کرتے ہیں ابھی اگر تھوڑا سا ہمیرا اپنا وہ کر رہی ہیں تو تھوڑا سا گانا جو آپ لوگوں کو نے کچھ تیار کیا ہے ہے کوئی کوئی دوٹ آپ لوگوں کو نے پرپار کیا ہے لیکن سٹارٹ دوٹ کریں وہ کر لیں کر لیں آپ کرنے کے چلے ہمیرا جب تک آپ سٹارٹ کریں اچھا ہو گیا چلے ہمیرا آگ چاہ چکی ہے جی کیونکہ کل کل جو ہے وہ بہت اچھا پروگرام ہوگا تو اور جو گانے رہ گئے میری ٹیم نے ویسے آپ کا کیا خیال ہے ہماری ٹیم نے کیسا پرفارم کیا سچ سچ بتانا جھوڑ نہیں بہت دونوں ٹیمز بہت اچھی ہیں میری ٹیم زیادہ اچھی سوری میری ٹیم زیادہ اچھی بہت غلط ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خان صاحب کی ایک ٹیم ہے خان صاحب کی ایک ٹیم ہے لیکن میری دونوں ٹیمز ہے اس میں کتاب کانا بہت شروعی ہے اچھا ہاں تو دونوں بہت اچھی ہیں اور اس کا فائنل فیصلہ ہم زائرہ کل کریں گے انہوں نے بہت اچھا گایا ہے بہت اچھا ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا گایا ہے تو بات یہ ہے کہ اس لیے کہ ان کو ہنسلا ملے اور اگر ہم دوسرے کو لیکڈان کریں گے تو ایسے لیے سب ہی بہت اچھے ہیں سب ہی بہت اچھے ہیں ہی کے نئے سکھا ہش آمدی سو دس اس کرسٹین بریگ جس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا برینڈ جو آپ کو بالوں کی بھی مکمل رنج دیتا ہے جس میں کوزمیٹکس کی مکمل رنج ہے اور اب تو ان کا فیس کیل بھی آ رہا ہے سو ویلکم رافکہ ہما میرے ساتھ ہے موانا بی میرے ساتھ ہے جو کی ٹیکنیکل ایڈوائزر ہے اس برینڈ کی اور آج ہو کیا رہا ہے ویسے بڑا زبردست ان کو اپنے جنری لگائی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ویڈنگ کے آراؤنڈ میک اپ ہے جی جی طرح کی سسٹر کی شادی میں جاتے ہیں تو اس طرح کا جن کا مکوبر ہوگا بلکل سیدی کہ آپ attین کرنے جا رہا ہے نسدیق ترین ریلٹیو ہے تو آپ کیسے تیار ہو برنہ آپ کو بھی ہسے تیار ہو سکتے ہیں ہماری موڈل تو یہ بہت اچھی سوال ہے لیکن ان کا ای سرکل بہت زیادہ پارمننٹ ہو رہا ہے آنگا یہ ہے ہلکے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پر ہم سب سے پہلے کیموکلاج کریں گے سی اینچ سی ویڈن سی ویڈن سیوٹین سے لیکن میں سے بہت سے پینے لگا دیا ہے فیسے پینے کا fragmentsนچتا ہے خلوںobia مزدار کو بہت کم لگنے لگیاب بڑھلے ب Sandy جو لیے بڑا آجا سا بڑا آجا سا رہتے ہیں لیے فیس بڑا آپ کا فرش اور کلین اور بڑا اچھا ٹکچر اس کا رہتے ہیں اس کی طرح سے پیلا کریں لگا ہے لیکن جیسے ہمارے لگا رہی ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ بلکل آنکھ کے اوپر نہیں چڑھا رہی ہو سرف بہنہاں تک رہی ہے جہاں پر انہیں ٹون کا یا کلر کا ایشو ہے نا اب میں ان کے درما ایک لگاؤں گی 45 اور ایوری دونوں کو مک کر کے ٹھیک ہے کیونکہ ان کی میاں سکن ٹون جائے ہی تھوڑی فیر کی طرف ہے ٹھیک اچھا مجھے وہ ہاتھ آپ اپنے زبان سے بتائیں میں تو اتنا لوگوں کو بتا چکے کرسٹین کے بارے میں اب آپ خود بتائیں کی کیا چیز ہے ایسے جس کے عرصے ہم کرسٹین کے پرادکس میں دیکھیں ایک تو سب سے پہلے کہ اس میں تمام حلال انگریڈینٹس ہے اور تمام ایسے انگریڈینٹس ہے جو کاسمیٹک ریٹ پر ہے اور آپ کے سکن کے بلکل فرینڈلی ہے یوسفل ہے اور اس میں کوئی الکوہل نہیں اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے مرکری نہیں ہے مرکری نہیں ہے ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو آپ کے سکن کے لیے کسی بھی طرح سے نقصان دے اچھا میں یہاں بتا دی آئی شیڈز میں ڈائی کلرز ہیں اس طرح کی اچھا میں مرکری کا بتا دوں آگے پھر آپ سے دوبارہ پچھیں ہم کہہ دیتے ہیں مرکری فری ہے تو بہت سال لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا مطلب کیا ہے مرکری کیسا پروڈکٹ ہے جو ریسرچ کی گئی کہ خواتین میں کینسر کی ویرچہ بھی یہ بنتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بانچپن بھی ہوتا ہے اس کی ویرچ سے بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی بہت سرے ایسی پروبلمز آپ کو تھکاوٹ رہتی ہے آپ ٹھیک سہتمند نہیں رہ رہے آپ کا کوئی بھی ہی سسٹم ہے بلد پرشور تھائیوریڈ کے ایشو ہو جاتے ہیں آپ کو سمجھنے آئے گی کہ ہو کیا رہ لیکن آپ پروڈکٹ کو یوز کریں جس کے ذری سے آپ کی skin میں مرکری پینٹریٹ کر رہا ہے اور آپ کو یہ مصوی آتے ہیں ویٹننگ کی ریمز ویٹنگ کی رینج میں بہت زیادہ مرکری شامل ہونے لگا اور ہماری جو فیشل کی بھی رینج اس میں کوئی ایسی چیز مرکری بلکل بھی لگا تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ اگر آپ مرکری فری پروڈکٹ جائے ہو دے رہا ہے وہ بھی اس پیسوں میں اس پیسوں میں اور آپ کی ایک سپریم بلکہ پریمیم قولیٹی کب برینڈ آپ کو اتنے اکنومکل پرائز ریتی اکنومکل پرائز ریتی اتنے اکنومکل پرائز ریتی اسکتے بیس پارٹ بیس هی بیس کچی بھی مہنگے سی مہنگے سے بڑی برینڈ کو بیٹ کر سکتے ہیں بلکر سیء اور اس میں آپ کو اور اس میں اکنین مکمل وہی ملتی ہے جو کہ کسی بھی ایسے برینڈ میں ہے جس کو بہت ایکسپنسیو جس کے بڑے تیٹوریلز ہم دیکھتے ہیں وہ سب چیزیں ہمیں یہاں پر اپنی آپ کی ساری ریکوارمنٹ پوری کرتا ہے آپ کوئی بھی تیٹوریل دیکھتا ہے آپ کوئی بھی تیٹوریل دیکھتا ہے بڑے اچھے اچھے میک اپ آپ لوگ دیکھ رہا ہوں گے تو سوچتے ہیں یہ کلرز یہ شید ہمیں کیسے ملیں گے تو یہ کرسٹین آپ کی یہ تمام ریکوارمنٹ کو بہت اچھا سا پورا کرتا ہے دیکھیں ہماری باتیں کرتے ہیں ہمارے بڑے اچھی طرح سے بے سے کن دو کلرز کے ساتھ میں گئے 45 اور ایزری 45 اور ایزری دکھا بھی دیجئے یہ آپ کا درما ایکس کتنا چل داتا ہے یہ درما ایکس کی بے سے ہے یہ کتنی اس سے میک اپ جائیں گے اب میں کو بتا ہوں کہ ہماری بینٹی بے یہ رہتا ہے اور ہم لوگ ڈیلی پتہ نہیں کتنے بھی میک اپ کرتے ہیں میں خال سے مجھے کپل اف منس کافی ہو جاتے جب میں جا کے اے 7-8 منس ہو جاتے جب میں جا کے کوئی دوسرا درما کا پیس پنگ باتے 45 اور ساتھ کو ہمیں سا mix کرے گا IVY 45 اور IVY اسے انہوں نے ایک اچھا سا کمپلیکشن میں بھی ہوں جس کی اپلائیں کرتے ہی اگدم سے نکھا رہا گیا ایک چھیرے پر اگدم سے وہ فلاولیس سی نیٹ سی ایک لپ جوا ہے وہ ہمیں دکھائی دینا شروع ہو گئی ہے ایسی لیکن ہمیں اگل آنکھوں جو پر آپ نے پہلے کیا ہے جی جی وہ تو تھوڑا اس پر اپنے کیا لگا ہے وہ سا بیو کہ اب بدون کرنے کے بعد پھر آپ کو میں ڈیٹیل دے دیتی ہوں آئیس کے بھی ٹھیک ہے سو ہم نے یہ اچھی طرح سے اس کو لگا لیا اور پھر what next اب ہم اس کے بعد پینکک لگائیں گے اور نیک کی اور ان کی آئیس کے ہم نے پروپر کام کر لیا ہے تاکہ تھوڑا سا جلی سے ہم سا فائنل ہو سے ہمارے پینکک ہم یوز کریں گے اس کے ہمارے تمام شیڈ سے نائنٹین کارز موجود ہے اور اس پک خومہ جو یوز کریں گی وہ نمبر آپ کو ضرور بتائیں گی اچھا ایل فری پینکک کا میں ایک یہ بھی بتا دوں کہ آج کل کرمی کا سیزن ہے تو ہمیں بیس میکنگ میں بہت زیادہ ایشوز ہوتی پروفیشنلی بھی اور پرسنلی بھی تو اس کا یہ بہترین حل ہے ایل فری پینکک ٹھیک ہے جب یہ پیلیا ہوگا تو آپ یہ دیکھے گا یہ بہت اچھا پانی کی کانٹیٹیز میں تھوڑی زیادہ ہوتی لیکن یہ بلکل بیس کو آپ کے میک کر دیتا ہے خلاص کرتے ہیں تو آپ کے سامنے بیس کی اپلیکی ش halt بھی ہیں اور چیاد играوں بھی گئر میں پانی کی فچے یہ واقع ہے ہمارا اتنا ہی بھی ب papel Crusroat نہیں ہے Federal changing اس کی اپلیکیشن کے ساتھ زیادہ دیر تک پائل کنٹرول رہتا ہے آپ کے جو جنہوں کے پورس اپن ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹائٹنڈ اور زیادہ سموتھ سیل ہوتا ہے اور میک اپ جو ہے وہ لاسٹ زیادہ دیر تک کرتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا اگر آپ کو پسینہ بھی آرہ گرمی بھی آرہی ہے تو وہ اس میں کچھ گڑڑ نہیں ہوگی وہ میک اپ سٹے کرے گا لمبی رائے کیونکہ ہم یہاں پر اوٹ فری پینکک کریں گے دونوں کو مکس کر کے دونوں کو مکس کر کے دونوں کو مکس کر کے دو کیوں مکس کرنے کی جو رہتا ہے ایک جو ہے فیر ہے اور دوسرا تھوڑا سا پینکیش ہے دونوں کو ہم مکس کر کے ٹھیک ہے یہاں پر ہم ڈائیک لہاں اسے بھی بیوٹی برینڈ سے بھی لگا سکتے ہیں اور ایک تین سا پیس بنا کی بھی لگا تے ہیں جب ہم سب رائیڈل لوک پی لے کے جاتے ہیں وہاں پھانے کیا پیس بنا ریتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم پیس نہیں بنائیں گے بلکے دونوں کو اس طرح سے ملکہ ہمیس کر کے ٹھیک ہے لیکن برائیڈل میں ہم زیادہ سا پھوڑا سا ہیوی بیس بناتے ہیں تو اس کو اسے کر کے اپنے داب کر دیا اور اس کے ساتھ ہمیں ایک میک اپنے کی قانٹیٹی ہم نے زیادہ لی ہے جس سے یہ ہے کہ وہ سارا میکب ستل بھی اور ہے وہ نیچے بیس لگے وہ بھی ستل ہو جائے اور اس کے ساتھ ہمیں ایک میکب کی سسٹین زیادہ دیر کرنے کی اس کی سٹے پاور جا ہم نے بڑھا دی اچھا گوڈ اسے کتنے کا ای اور یہ کس کے سکالرز میں اور کن کن چیزوں میں آویلیبل وہ شیرز میں آویلیبل ہے یہ تمام ٹونس ایسے لائک گندو میرنگت کے ساتھ سے تھٹی ایٹ فیر کا فورٹی فائف آئیوری اس پہ پنک کی سیریز ہے اور نیچرل کی سیریز ہے جسے فیر زیرو ٹو ابھی یوز ہو رہا ہے وہ پنک ہے تھوڑا سا اور بہت فیر کے لیے آئیوری گولڈ اس میں موجود ہے اس پہ تمام ٹونس ایون کے یلو کی نمبر بھی آپ کو مل جائیں گے لائک ایف ون یا 303 جسے کمپلیٹ ہمیں رہن چاہیے تمام شیڈ آپ کو اس پینک کی سیلیکشن اس کا سیلیکشن کیسے کریں چلے بیوٹیشن کے پاس کو ہوں گے لیکن اس کا پرسنل یوز کے لیے لیے لینا ہے تو وہ کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ اس نے کس کلر کا کیک لینا ہے کیونکہ اس نے اپنے کلر کی چلے بیس تو لیلی فرس کیا اس نے یہ آپ کے فورٹی فائی بھی لی لیا ٹک ہے تو پھر آگے اس میں ہم فرزیرو ٹو پینک کیوز کریں گے اور اس میں فورٹی فائی بھی موجود ہے وہ سی سیریز اسی میں بھی موجود ہے آپ سیجھ بھی موجود ہوں ٹھیک ہے ہم ٹون ٹون کرنا ہوگا تو پھر ہم ایفری لے لیے لیں گے ٹھیک ہے ایفری گولد لے لیں گے ٹھیک ہے فیر کے لیے ویری فیر کے لیے ایفری گولد ہے ہم اس رہا سے ہم اسے اس رہ سے ہم پوری اک فیملی کر لیں گے بلکو سے اب آپ مزید کیا ہوگا اس کے اوپر بس اس کے اوپر ہم لازمین کے کمپک اپلائی کریں گے کمپک اپلائی کرنا ضروری ہے ہاں وہ تھوڑا سنا فکس کر جیتے ہیں بیس آپ کے بلکل اچھا یہاں ہمارا کہیں لگتا ہے یہاں تھوڑا سب بیس میں ہوتا ہے اس کو پوپر 9, 1, 0 کمپک ٹھیک ہے اور اس کو دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو اپلائی کریں ٹھیک ہے کرسٹین کا میک اپ اس کی فائنل لکھ دیکھنے کے لئے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا جن لوگوں کو فائن لائنز ہوتی ہیں چاہاں گوبی ہے پاوڈر بھی فیلم اور کے بھی فیکر کریں بہت سے کھیں لائنز ہوتا ہے پرائیمر اچھا پرائیمر آپ نے لگا دو سے تین منٹ چھوڑا پاوڈر بھی اپ دو ہے کرتا ہے خلالج اگر پیر بھی اگر جو لوگے وائد کرنا چاہے کے لئے پاودر نہیں لگاتے تو پھر بھی فنش تو بہت اچھی آرہی وہ اگر پاودر نہیں لگاتے تو پینکک کی جگہ ایک وائد کیک یوز کر سکتے ٹھیک ہے لیکن لیکن پیٹ فانڈیشن ہے ہمارے وہ یوز کر سکتے ٹھیک ہے تو وہ سکن کو مویسٹ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا لیکن پیٹ فانڈیشن کن لوگوں کو یوز کرنی چاہیے درما ایک سکنوں کو یوز کرنا چاہیے دونوں میں فرق کیا ہے لیکن پیٹ فانڈیشن ان لوگوں کو یوز کرنا چاہیے جن کی سکن بہت زیادہ درائے رہتی ہے یا ڈرائے ویدر میں یا کچھ لوگ جو جن کی سکن پر ایسا کچھ مارکس بہت زیادہ نہیں ہے کبریج بہت زیادہ نہیں کرنی لیکن ایک فریش اور فیر لوگ چاہتے ہیں تو لیکن پیٹ فانڈیشن کے لئے بہت جس لکھڑ لگائیں اور خاصی ای کے نمبر کو فالو کرتے ہوئے bissہر لگائیں تو ان کی بے بے سم جائے بلکو سنھ میں ہوں کو دیکھے جا رہی ہوں ہی کیا ہے آج جی کے میں نے اے دیکھے اور شاید گار ڈرصال ایسا کی پسفار رخی ہے ہم نے دیکھے اس لیے لگر آپ کے ٹھوڑا سا بچ ها ہے رس تر أنت کے فل فیس پہ پہ لگائے چھوڑا سا سا شاید دینے کے لئے گلو بھی آگیا ہے ٹھیک ہے اور نیک پہ بھی اپلائی کرسکے ہیں چاہے تو پہ ہاتھ پہ بھی پہر ہوکے بھی اپلائی کرلے سارا ایک تاکہ نیچے ہاتھ پہوں کی نہیں نگلے کیجئے ہاتھ بڑا مستہ ہوا رہا ہے کہ دارک ہو رہے ہیں آپ کے جاہ جاہاں تک اس پر اپنے کا رنگ بڑا جاتا ہے یہاں سے اپر آپ کے رنگ سالے چیجے جاتے ہیں تو اس کو بھی بہت سا مکلے ایسا ، ہمیں آپ کو پہلک کریں گے ہمیں بیدیویٹ فاندشن ہے آپ کو پہلکوں کو پہلک اپنا پہلک 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 کیکہ تکیس نہیں ہوگا ہمیں آپ کو مجھے پاس پہلکیں گے نمبر ٹو سے صحیح اسیم آپ نے اچھی طرح آپ کو اس کو حوالی بیدلین کر کے بھائی ہمیشہ موسیقا 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 لیکن وہ گلاوسی لپسٹک ہے اور گلاوس کے ساتھ سا وہ ستے بھی لانگر کرتی ہے اور ہمارے ایک پرنسس کے نام سے لپسٹک ہے اور ایک گلیٹر کے نام سے توری ریجی اب یہ گرمیوں کے موسم کے حساب سے بتائیں کہ کیا یہ سیزن پر دیپنڈ کرے گا چوئس پر دیپنڈ کرے گا درس پر دیپنڈ کرے گا میک اپ پر کرے گا کہ کونسی والی لپسٹک ہے کہاں گلاوسی لگانی ہے کہاں مات لگانی ہے مات کا ہوتا یہ ہے کہ مات جسے ہمیں کسی کے لپ کو شیپ کو چینج کرنا ہے تو ہمیں مات لپسٹک چاہیے ٹھیک اور ویسے سمر میں زیادہ تر مات لوگ پسند کرتے ہیں لیکن وہ سٹے بہت لانگ کرتے ہیں مات لوگ سمر میں اچھی لگتے ہیں بلکو صحیح سا یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے جس کو آپ نزدیک سے دیکھیں گے تو اچھی طرح نوک کر لیں گے جس طرح سے انہوں نے آنک کو انہیںس کر رہی ہیں ہما کہ ایک چھوٹا سا آنک کے اینڈ والا جو کورنر ہے اس پر سے ایک لائن نکالی ہے اور یہ جو لائن نکالی ہے اس نے کمال ہی کر دیا ہے ان کی آنک جو ہے وہ ایک دم سے لمبی بھی اور لفٹیڈ بھی لگ رہی ہے جو پہلے بہت گول گول سے لگ رہی تھی نا تو وہ اس لائن کے صرف نکال لے سے اور اس کے دیکھے میں جیسے انہوں نے ہلکا سا بلینڈ کیا ہے اور باقی تو ہے اسی طرح سے بلینڈ چھوڑی ہے اس کے ساتھ آنک کے ایک لمبائی اچھی ہوگی چھوڑو ماں اب آپ ہمیں لپسٹک دیں تاکہ ہم ان کو نزدیک سے دیکھ سکیں بائی موسیقا موسیقا اگر آپ شادی پر ایسے تیار ہو کے جاری ہیں تو رشتہ ہونے کے چانسز کتنے زیادہ ہوں گے موسیقا 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 موسیقا